بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ان کی بیٹیاں اداکار بنی اور نہ صرف بالی ووڈ بلکہ ہالی ووڈ میں بھی انہوں نے بڑا نام کمایا اور لالی ووڈ میں بھی بڑا نام کمایا نہ صرف ڈراموں بلکہ مارلنگ میں بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دی ہیں آج میں آپ کو جو ان کی تفصیلات بتاؤں گا آپ احران رہ جائیں گے کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے نام ہیں جن کی بیٹیاں نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت اور امریکہ میں بھی غیر ملکی فلموں میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے میرا سیٹھی کا جن کے والد محترم صحافی بھی ہیں جن کا نام ہے نجم سیٹھی وہ اپنی چیڑیا کے ذریعے خبریں دیتے ہیں اور تزیہ نگار بھی ہیں اور پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے اور یہی نہیں بلکہ ان کی اہلیہ جونو موسن بھی پی ٹی اے کے ٹکٹ پر ایم پی اے ہیں اور ان کا تعلق بھی اگرچہ میڈیا سے ہے لیکن وہ سیاستدان بھی ہیں دونوں میاں بی بھی سیاستدان بھی ہیں اور دونوں کے نکتہ نظر میں زمین اسمان کا فرق ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب امران خان پہ سخت تنقید کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں جبکہ جگنو موسن صاحبہ جو ہیں وہ پی ٹی اے کے ٹکٹ پر ایم پی اے ہیں لیکن میرا سیٹھی نے اداکاری میں نام بنایا ہے جی تو ناظرین اس لسٹ میں دوسرا نمبر ہے آمنہ حق کا جو سابق گورنر پنجاب اور وزیر علیہ پنجاب غلام اسوہ خر کی بیٹی ہیں آمنہ حق نے اداکاری اور مارلنگ میں بڑا نام کمایا ہے ملکہ غلام اسوہ خر جو کہ پنجاب کے بہت بڑے وڈیرے بھی ہیں نہ صرف وزیر علیہ پنجاب رہے بلکہ گورنر پنجاب رہے اور کئی کہانیاں ان سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ کئی دفعہ فاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور آمنہ حق جو ہیں وہ ان کا جو جاگیرداری نظام جو تھا اس کی باغی تھی اور انہوں نے کھلم کھلا اداکاری میں قدم رکھا لیکن غلام اسوہ خر ان کا راستہ روک نہیں پائے اور اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں ازادی حسین ازادی حسین کا تعلق بھٹو خاندان سے ہے ناظرین آپ جان کے حیران ہوگئے ازادی حسین جو ہیں وہ محترمہ بین زیر بھٹو کی بھانجی ہیں اور سنم بھٹو کی سگی بیٹی ہیں انہوں نے زیادہ تر ہالی ووڈ کی فلموں میں کام کیا ہے اور مارلنگ بھی کی ہے ازادی حسین جو ہیں وہ انہوں نے بڑے بول شوٹ بھی کروائے ہیں اور مارلنگ میں ان کا اپنا ایک مقام ہے اور چوتھے نمبر پر ہیں اس لسٹ میں فضیلہ عباسی فضیلہ عباسی اگرچہ ڈرماتالوجسٹ ہیں اور پرلاسٹک سرجری کی ماہر ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان ہوں یا سیاستدان خواتین ہوں یا ہمارے اداکار ہوں پلاسٹک سرجری کے اب وہ محتاج ہیں اور پلاسٹک سرجری کرنے والے جو ہیں وہ ان کے گرو سمجھے جاتے ہیں فضیلہ عباسی جو ہیں وہ نہ صرف پلاسٹک سرجری کی ماہر ہیں بلکہ انہوں نے خود بھی ڈراما انڈسٹری میں کافی مقام حاصل کیا اور ان کے بھائی حمزہ عباسی بھی شو بستہی تلق رکھتے ہیں اور ان کی والدہ محترمہ نصیم اختر چودری کا سیاست میں ایک بڑا مقام ہے اور ناظرین اس فہرست کے مطابق مانچوہ نمبر تین سگی بہنوں کا ہے جن کے نام ہے شہربانو تاثیر، سنم تاثیر، سارا تاثیر یہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی بیٹی ہیں سلمان تاثیر جو کہ پیپس پارٹی کے بڑے جیالے سمجھے جاتے تھے لیکن ان کو گورنر بنایا تھا سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے لیکن بعد ازان جناب آصف علی زرداری جب ایوان صدر میں پہنچے تو انہوں نے سلمان تاثیر کی گورنری کو قیم رکھا لیکن بعد میں ایک حادثے میں ان کو قتل کر دیا گیا تو ناظرین چھٹی پوزیشن میں ہے زینب عباس زینب عباس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہی سمجھیں کیونکہ ان کی والدہ محترمہ اندلیب عباس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی بہت سرگرم نہ صرف رہنمہ ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکنے قومی اسمبلی بھی ہیں زینب عباس کا تعلق سپورٹس اینکر کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن انہوں نے مارڈلنگ بھی کی ہے اور چند روز پہلے وہ ماں بھی بنی ہیں ناظرین اس لسٹ میں پھر تاثیر فیملی سے تعلق رکھنے والی ماہین گانی تاثیر ہیں ماہین گانی تاثیر سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی بہو ہیں اور انہوں نے لاہور میں اپنا ایک بہت مشہور بوتیک بنا رکھا ہے ان کے بوتیک پر ایک لاکھ سے لے کے پندرہ لاکھ روپے تک کا جوڑا دستیاب ہوتا ہے اور یہ فیشن انڈسٹری میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور ناظرین آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ وزیراعظم عمران خان کے بہتی قریبی ساتھی لیکن آج کل وہ ان سے کافی دور ہیں جناب جہانگیر ترین ان کی صاحبزادی سہر ترین بھی مارڈلنگ سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا بہت بڑا سٹوڈیو ہے جہانگیر ترین اگرچہ آج کل عمران خان سے بڑا دور ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن کے دورے پہ ہیں اور نواز شریف کے قریب ہو رہے ہیں کبھی یہ دونوں بہترین دوست ہیں اب اہستہ اہستہ بترین دشمن بھی بنتے جا رہے ہیں لیکن سہر ترین نے اپنے کام کی وجہ سے اپنے مداہین کو لوگوں کو اپنے سہر میں جکڑا ہوا ہے تو ناظرین اتا اللہ عیسیٰ خیلوی کی اہلیہ جو ہیں بازگاہ ان کا بھی فلم انڈسٹری سے تعلق ہے اس طرح اتا اللہ عیسیٰ خیلوی چونکہ گلوکار ہیں خود اتا اللہ عیسیٰ خیلوی نے بھی کئی فلموں میں کام کیا ہے لیکن ان کی بیٹی لا رہ بطا نے حالی وڈ کی فلموں میں زبردست کام کیا ہے اور وہاں پہ اپنی کارگردگی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور ناظرین اس فہرست میں آخری نمبر ہے زیبہ بختیار کا بلکہ اس کے علاوہ بالی وڈ انڈسٹری میں بھارت میں بھی انہوں نے اپنے پن کا لوہا منوایا زیبہ بختیار کے والد یا یا بختیار جو ہیں زلفقار علی بھٹو کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے اور ان کے وکیل بھی تھے اور جب زلفقار علی بھٹو وزیراعظم تھے تو یا یا بختیار جو ہیں اس وقت تٹارنی جنرلہ پاکستان تھے اور کابینہ کے اہم رکن سمجھے جاتے تھے تو ناظرین میں نے آپ کو یہ پاکستان کی ان ٹاپ ہیروینز کا بتایا جو فلم انڈسٹری سے ڈراما انڈسٹری سے یا موڈلنگ انڈسٹری سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑی ہوئی ہیں اور ان کا اہم ترین تعلق جو ہے وہ بڑے سیاسی گرانوں سے ہے تو آپ کے لیے ہم نے یہ ریسرچ کر کے ایک نیسٹوری تیار کی تھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ